سٹار ہیلتھ ان انشورنس کمپنی اس کی پہلے میں آپ کو جان کر یہ دوں کہ کس طرح کی کمپنی ہے یہ اور کیا کچھ کام کرتی ہے اس پر ایک بار آپ نظر ڈال لیں دو ہزار پانچ سے اس کی شروعات ہوئی تھی اس کمپنی کی کاروبار کی اور اس کا نام تب سٹار ہیلتھ ان الائیڈ انشورنس ہوا کرتا تھا لگ بگ لگ بگ سولہ پرسنٹ مارکٹ شیر کے ساتھ دیش کی یہ دگج انشورنس کمپنی میں پرائیویٹ پلیئرز میں سے ہے اور اس میں بھی زیادہ تر کام کاج ان کا ریٹیل کے طور پر آتا ہوا دکھ رہا ہے اس وقت ہوا ریٹیل میں انشورنس کا کاروبار کرنے والی یہ کمپنی آپ کو نظر آئے گی اس وقت ہوا یہ ایک بہتن کمپنی ہے جس پر آج سے آئی پیو کھلتا ہوا دکھ رہا ہے اس وقت ہوا آئیے دو جار اکیس میں یہ پچیس راجیوں میں ہیں اس سے علاوہ لگ بگ سات سو اسی سے زیادہ ان کی برانچز وغیرہ ہو چکی ہے اور وہاں پر یہ کام کاج کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں تو ان پر نظر رکھیے گا اس کے علاوہ اس کمپنی کا آئی پیو ہے ڈیپ ایک بار آپ آئی پیو کی ڈیٹیل دینے آئی پیو جو کھل رہا ہے اس کی پوری ڈیٹیل بتانے آئی پیو کی پرائیسنگ لوٹ سائز ایشو پرائیس وغیرہ سب کچھ ایک بار بتانے جناب بلکل سر آج سے دو تاریخ تک ایشو کھلا رہے گا آٹھ سو ستر سے نو سو کا پرائیس بینڈ ہے پر لوٹ آپ سولہ شیرز کے لئے اپلائی کر پائیں گے بڑا آئی پیو ہے سر قریب سات ہزار دو سو پچاس کروڑ روپے کا آئی پیو جس میں فریش ایشو قریب پانچ ہزار دو سو پچاس کروڑ روپے کا ہے تو زیادہ تر فریش ایشو ہے حالکہ کریب دو ہزار کروڑ روپے کا آفر فور سیل بھی ہے جہاں پر آپ ایگزیسٹنگ انویسٹرز کو ایک ایگزٹ کا بھی آپشن دے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اینکر بک میں کافی سارے دگج نویشکوں نے پیسہ ڈالا ہے قریب تین ہزار دو سو سترہ کروڑ روپے انہوں نے اینکر بک سے بھی جھٹائے ہیں اور افکورس ہم جانتے بھی ہیں کہ بازار کے دگج نویشک راکیج جنرنوالا بھی کمپنی کے ساتھ اسوسییٹڈ ہیں تو اچھی پیڈگری کی کمپنی ہے اچھے نویشک ہیں اور اچھا آئی پیو آ رہا ہے سر بازار میں تو دو ہزار کروڑ کا فریش آئی پیو بھی ہے آئیے سواگت کرتے ہیں ہمارے ساتھ دو خاص مہمان کاریکرم میں شامل ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ کمپنی کے ایم ڈی ڈاکٹر پرکاش کاریکرم میں ہو رہے ہیں شامل اور ان کا میں آپ کو پریشے دے دوں بھارتی داسن یونیورسٹی تمیل نادو سے آپ نے میڈیسنس اور سرجری میں بیچلرز کی ڈگری حاصل کیے اس کے بعد ڈاکٹر ایم جی آر کولیج یا میڈیکل یونیورسٹی سے آپ نے سرجری میں ایک اور ماسٹرز کی ڈگری لی ہے اور تمیل نادو میں آپ نے ایک سرجن کے طور پر کافی لمبا کام کاج کیا ہے ایک اور ہمارے ساتھ خاص مہمان کاریکرم میں شامل ہو رہے ہیں وہ ہے مسٹر آنند روئی وہ بھی ایم ڈی ہیں اور مطلعہ آج کمپنی کے دو ایم ڈی ہمارے ساتھ کاریکرم میں شامل ہو رہے ہیں مدراز یونیورسٹی سے روئی صاحب نے بکوم کیا ہے انٹرنیشنل منیجمنٹ انسٹیٹیوٹ آئی ایم آئی نئی دلی سے آپ نے پوسٹ گیجیشن ڈپلوما کیا ہے منیجمنٹ میں اور انشورنس انڈسٹری میں اکیس سالوں سے زیادہ کا گہرہ آنوبغ ہے آپ چونکہ دونوں ہی ساؤت سے ہیں شاید ہندی سمجھنے میں بولنے میں آپ کو مشکل ہو سر میں سوال آپ سے ہندی میں پوچھوں گا in case if you don't understand please ask me i'll repeat the question in english so you can answer اور آپ آرام سے ہندی انگلیش مکس جیسے آپ کمفرٹی بھلو پلیز بیسے آنسر کیجیگا okay the first question sir Dr. Prakash 2000 کروڑ جو آپ ریز کر رہے ہیں IPO سے بتائیں sir اس کا use کیسے کریں گے اور اس سے پہلے آپ کی کمپنی کا بزنس موڈل بتائیں how does your company work so the 2000 کروڑ ابھی تو like you know we want to use it for our capital infusion to maintain solvency so ہمارا کمپنی like you know it's a fast growing company we started in 2006 as the first standalone health insurance company this means that when general insurance company were doing fire, marine, motor health we started in 2006 and we said that we are going to do only health insurance and in health insurance we designed the product we want to price it very optimal so that all people in india can buy these products and we empanel our own hospitals all over india we have close to 12,000 hospitals which are empaneled with us and we have close to 400 plus doctors who are processing the claims so we designed the product and we deliver the services that is the reason why we call ourselves a standalone health insurance company and today we won the trust and confidence of 2 crore people and more than 500,000 plus advisors and agents amaras are conquering so this is this is the success story of star health insurance i wait forward to further questions okay certainly sir thank you so much mr anand roy march 2020 financial year 2020 company profitable march 21 was little tough maybe due to covid and this first this year first half first six months have been into loss what do you expect kia phir se company jaldi profitable hogi jara iske baare man ndajah ne sir zaroor thank you very much for having us dekhi aapne jo question puchha baut sahih question kyunki company march 2020 me profitable thhi sirf march 2020 me nahi aap uske pahle 5 sal ka bhi analysis karenge to aapko dekhen ko milega ki company continuously profitable nah or ye profitable company hai lekin 2021 me jase sabko patah hai kovid ka bada impact aya pure industry health insurance industry me khaskar or baaki insurance industry me bhi to uske karan we had to settle lot of kovid claims and because of which the company had to book some losses in the year 2021 iske alabha company ne do or changes ki apne accounting practices reserves create karana pada in sab cheezo ko mila ke march 21 me company ka loss wa usse maximum loss tha accounting practices ke karan ke karan lakin is saal current financial year marx i mean september 2021 which is the first half of financial year 22 as you know second wave of kovid was a very devastating effect on the entire industry joh kis ne bhi anticipate nahi kiya tha to pahle 4 mhine me kafi kovid ke klaims a us ke liye pahle half ka joh hemahra financial results hai us me loss likh raha hai lakin a achi baat yya hai ki pichle 2 mhine se or is mhine me bhi kih kovid ke kafi kam hote jah lakyn agle saal pichle profitable manner pere kam kare pahle karen kip company joh pichle 5 sasal profit dhikha raha thi wies he aagge chal profitable business kare ok to chal ye a outlook diya ki kovid ki wajahe se thoda profitability pere issue aya woh abdhim dhim thik hooga bhi or waapas improvement hooga a sir sir eek chijo patay joh investors hai aapke unmay se ek rakesh juni wala saab chhod dhe to baqi investors offer for sale may bach bhi rahan almost 5,000 250 crores dr prakash what is the reason behind these investors selling see most of the people who are selling are private equity investors and when the fun time is over and those people who have invested long back maybe mr rakesh junjanwala who has joined us in 2019 he is a strong believer on the star health insurance brand amara operations amara governance like you know he strongly advocates the brand and he is not diluting any of his share he continues to hold all his shares and he is a promoter and his shares are locked with us for 5 years from 2019 so those people who are selling their shares in the offer for sale they are mostly private equity investors and they are with us for more than 5 to 7 years okay so you mean to say mr. Junjanwala will not sell his 17 and a half percent stake till 2024 is it right absolutely right oh yeah you are right wonderful interesting and the nice fact came out and this that is question which people read March 2021 this year March you have preferential allotment made December 2020 2020 میں سال بر پہلے بھی آپ نے preferential allotment کیا اور اس کی price تھی 489 روپیز رائٹ اور اب آپ جب issue لا رہے ہیں وہ 900 روپے پر almost 90% premium پر 85% premium پر ہے جبکہ مارچ 2021 میں آپ کی financial performance تھوڑی سی کمزور ہوئی ہے loss کیا ہے ان چھے مہنے میں بھی loss کیا ہے تو پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ دوگنے دام پر IPO لا رہے ہیں اور وہ بھی جن لوگوں کو آپ نے preferential allotment میں سٹوک دیا ہے وہی IPO میں بیچ بھی رہے ہیں تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم کیوں دوگنے دام پر شیئر خریدے ہیں جبکہ کمپنی کی performance improved نہیں ہوئے تو اس پر آپ سے کیا کرنا ہے میں دیکھئے آپ کو اس کو پورے context پر دیکھنا ہوگا جو جیسے ڈاکٹر پرکاش نے بتایا جو لوگ جن کو allotment ڈیسمبر میں دیا گیا تھا وہ ابھی شیئر نہیں بیچ رہے ہیں ڈیسمبر میں ہم نے ایک pre IPO راؤنڈ کیا تھا جہاں پہ 2600 کروڑ کے اسپاس ہم فنڈز ریس کیا تھے اور اس بار جو ہمارا پرائزنگ ہے ویلویشن ہے یہ ایک پورے فنڈمنٹل انالیسیس کے بیسیس پہ کیا گیا ہے ہمارے انوڈسمنٹ بینکر سے کیا ہے بہت سارے انڈین اور گلوبل انوڈسٹر سے بات کر کے انہوں نے یہ پرائز کو آرائیب کیا ہے اور کمپنی کا جو فنڈمنٹل سے کمپنی کا جو مارکٹ شہر ہے اور گروت پوٹینشل اس انڈسٹری کا جو ہے جو اس کمپنی کو پورا کونفیڈنس ہے کہ وہ گروت کو کیپچر کر پائیں گی کیونکہ آپ نے جیسے سہی بتایا اپنے انٹرڈکشن میں ہمارا پندرہ پرسنٹ سے جیادہ مارکٹ شیر ہے اور ریٹیل بزنس میں ہمارا تھرٹی پرسنٹ سے بھی جیادہ مارکٹ شیر ہے ساری کمپنیز کو ملا کے بابلک سیکٹر کمپنیز اور باقی پرائیوٹ جی آئی کمپنیز کو ملا کے تو یہ جو کمپنی ہے اور اس کا جو ہیلتھ انشورنس کا جو گروت ہے اور اس گروت میں سٹار ہیلت کا جو رول ہوگا فیوچر پوٹینشل کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ پرائیس کیا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ پبلک کو کانفیڈنس بلے گا کہ یہ بہت بڑی کمپنی ہے اور اس میں انویس کرنا چاہے ڈکٹر پرکاش شاہ ایک بار پھر سے دنیا بھر میں اومکرون کا تھوڑا خطرہ بڑھ رہا ہے پھر سے وہ تھوڑی ٹینشن ہو رہی ہے کہ اومکرون آ سکتا ہے نیو موٹینٹ نیو وائرس کوویڈ کا نیا موٹینٹ آ سکتا ہے لازٹ ایر آپ کا ٹف اسی لیے تھا کہ کوویڈ کے کلیمز کافی آئے ہیں کیا اگر اس طرح کا کچھ پھر سے خطرہ بڑھتا ہے تو کیا کمپنی کی فینینشل پرفورمینس پر کوئی امپیکٹ ہو سکتا ہے سی اومکرون نیو موٹین سی اینی وائرل ڈیزیز سی اینی ویرے آیے ہیں مطاقت ہوا سکتا ہے تو میرے اینکنی مطاقت ہوا سکتا ہے نیو موٹینٹ آئی آئی ای اوکرون مطاقت و سکتا ہے بای بیدی دیگر میں یکی نیوزی دیگر دنید ویڈیدید ویڈیدید سکتا ہے اندین حسابتار ویڈیدید اندین حسابتار ہیں جسی نیوزی شکرید جسی نیوزی طرح کی طرحید موضوع متzeń موضوعا؟ موضوع خود معروفی کباری بار Burns جنرے فکر استراتند وہ بائم referent آنسiens اور اس سوچنے میں سوچنے داشت ense Houston güc fro exemplصل سوچنے و bullکل اللہ حلوہ وقت جب سوڑے پیچھے ہیں اور فرور شہر ہی توڑے اس کی دیگری کیا ہمارے لیکن سوڑے ہیں ہمارے پیچھے ہیں ہمیں نمید کوہ بہترین ہے کیا یہاں ہے کیونکہ ہمارے کی تقریبا ہے ساتھ افرکا ساتھ افرکا جمال نمید جب بھی ہے ہمارے پیچھے ہیں وقت جب سے ایک بھی یہاں ہے کیا لیکن ہے اور یہ مرحلہ ہے یسی ویسی پوچھا کیوں ، father this will affect the oxygen saturation level and mandate oxygen supply for more patients suffering from the disease or this will require only some rest at home hydration and paracetamol and painkillers. This needs to be seen so people also apart from the insurance companies in hospitals today people are so well trained and mentally equipped to quarantine and safeguard themselves when there is a pandemic پ undertakeا ہے امسوار کا لیا ہے مجھے آپ کو پ��면 ایک stove تواصل کرکنے کے BoGU �� سے وقت متوفق ہے wiem بہت بہت دنیا واد سر شکریہ آپ کا آپ دونوں کا بہت دنیا واد ہماری لیوکت نکالنے کے لیے ہماری دشکوں سے بات کرنے کے لیے اور آپ کے ایپو کے لیے سر بہت بہت شب کامنا ہے امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کی کمی کی اب تک کی پرفومنس رہیے ویسی دمدہ پرفومنس آگے بھی رہے اور آپ کے انویسٹرز اچھی خاصی ویلتھ بنائیں راکیج جنجنوالا ساپ کی طرح تینکیو ویری مجھ سار تینکیو